سلام علیکم جائز میں عزائد علی مرکو سے آپ سبھی دوسرات ہیں میری چینل عزائد علی میں دعا کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم لے کر آئے ہیں پرامزین پارٹ 2 پہلے پارٹ میں میں نے دکھایا تھا کہ اس نے کیسے سلام کوگول کر رہا آج دکھائیں گے اس کی لائٹ میں کیا کہ پرابلم آئی وہ کس ریلیزن سے تھا اور لوگوں نے اس کو کیسے کیسے نوازا آئیے شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اسلام علیکم اے ورمان آپ سب کا بہت بہت شکریہ تہے دل سے شکریہ کیونکہ آپ سب نے جو یہ اتنے سارے کمنٹس کیے اتنے زیادہ آپ نے پیار دیا اتنی ساری دعائیں دی میں اس چیز کو حضب نہیں کر پا رہا ہوں لاسٹ دو دن سے میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے انسٹاگرام سے یہ میرا انسٹاگرام ہے آپ دیکھ لیجئے مجھے انسٹاگرام پہ اتنا پیار مل رہا ہے مجھے یوٹیوب پہ اتنا پیار مل رہا ہے اتنے سارے کمنٹس آ رہے ہیں آپ سب کے آپ سوچو ایک سیکنڈ میں ایک کمنٹ مشکل سے آتا ہے کسی گا ایک سیکنڈ میں ایک کمنٹ ایک سیکنڈ میں ادھر دس دس بیس بیس کمنٹس آ رہے ہیں اللہ میں کیا کروں میں کہاں جاؤں اور آپ سب لوگ بول رہے ہو that you are a newborn baby اور ہمارے لئے دعا کرو میں آپ سب کے لئے آپ کے سامنے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اے اللہ جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے اور پوری مسلم امت جتنی بھی ہے ان سب کو ہدایت دے سب کو نمازی بنا سب کو اچھے کرم کرنے کی توفیق ادا فرما اور اس کے ساتھ ساتھ سارے خوش رہے سکون سے رہے ان کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں آ جائیں تو ابھی ہم آتے ہیں امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر جس ٹاپک کے اوپر یہ ویڈیو بننے والی ہے تو یہ سارے ٹاپکس یہ ویڈیو میں آج کور کرنے والے ہیں ہم ٹھیک ہے تو یہ سارے ٹاپکس پہ آج بات ہوگی ہماری اور میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ میرا جو پریویس ریلیجن کیا تھا ٹھیک ہے وہ میں آپ سب کو بتاتا ہوں بہت سارے لوگوں کو کنفیوشن ہے تو میں اس چیز کو آج کلیر کرتا ہوں پہلے ہندو سکھ فیملی سے بلونگ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ ایسے سمجھ سکتے ہو کہ ہمارے گھر پہ ایسا تھا کہ آپ سب بھگوانوں کو مانو like انسانیت کو مانو ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ کو انسانیت کی سیوا کرنی ہے آپ کو انسان بننا ہے آپ کو ہر ایک انسان کی رسپیکٹ کرنی ہے اس کو اچھے سے دیکھنا ہے ہمارے mom dad نے ہمیں یہی سکھایا ہے بچپن سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیمات کی وجہ سے آج مجھے سچائی کا پتہ چلا اور میں نے اسلام قبول کیا یہی ایک ریزن تھا کہ ہمیں بچپن سے انسانیت کا پارٹ پڑھایا گیا ہے اور میں اسلام سے ریلیڈ اس لئے کر سکتا ہوں بکاوز بچپن سے میرے ڈیڈی کو میں نے زکاة دیتے ہوئے دیکھا ہے گریبوں کا بھلا کرتے ہوئے دیکھا ہے بچپن سے دیکھا ہے آج تک دیکھا ہے پھر وہ کسی بھی انسان کو کسی پرابلم میں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس کی help کرتے ہیں اور یہ چیز اسلام سکھاتا ہے اور یہی اسلام کہتا ہے اور یہی اسلام میں بتایا جاتا ہے تو اس چیز سے میں اور زیادہ ریلیڈ ہوا اسلام سے ابھی بہت سارے لوگوں کو یہ question ہوگا کہ میرے ڈیڈی جو ہے سردار ہے دکھتے سردار ہیں تو آپ ہندو سکھ کیسے تو ایسا ہے کہ جیسے میں نے بتایا گھر پہ کوئی بھی مطلب سب کو مانتے ہیں تو ہمارے گھر پہ ایسا تھا کہ ہم سب جگہ جاتے تھے ہر جگہ پہ چاہے وہ چرچ ہو چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ ٹیمپل ہو چاہے گرودوارہ ہو سب جگہ جاتے تھے جیسے لیکن میں نے بتایا انسانیت کی سیوہ یہی بچپن سے سکھایا گیا ہے ایک اور چیز بولنا چاہتا ہوں سپیشلی میرے موم ڈیٹ کے لیے بکوز ان کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو تربیت ہے جو انہوں نے اپنے بچوں کو دی ہے جو انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے ہر ایک مذہب کی ریسپیکٹ کرنا جو سکھایا ہے ہر ایک انسان کی ریسپیکٹ کرنا اور قرآن بھی سیم چیز بولتا ہے کہ ہمیں ہر ایک مذہب کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے ہمیں کسی بھی مذہب کے بارے میں اور کسی بھی خدا کے بارے میں کوئی توہین نہیں کرنی چاہیے چاہے سامنے والا آپ کو کتنا بھی اقصائے اور قرآن میں بھی سیم لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں آپ کسی کے معبود کی توہین نہ کرو اگر آپ اس کے معبود کی اس کے خدا کی توہین کروگے تو وہ انسان آپ کے خدا کی بھی توہین کرے گا تو آپ کو اس مجلس میں بھی بیٹھنا نہیں ہے جہاں پہ ایسی باتیں ہو رہی ہو کیونکہ اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے چھپ کر کے بیٹھ ہوگے بھی then also you are doing the wrong thing so جو second topic ہے وہ ہے ہمارا how I got to know about Islam Islam کے بارے میں مجھے کیسے پتا چلا تو اس جیسے کی میں نے last video پہ بتایا تھا کہ ہم نے videos پہ reaction دینا start کیا کیونکہ Islamic videos پہ زیادہ views آتے تھے compare to other videos چاہے وہ songs ہو اس ٹائم پہ بھائی سوہ میں کوئی آدھا ایترالگازی بھائی ہم نے ایترالگازی پہ بھائی میرے بھائی وین نے ملکے اتنے reaction دیئے اور بھائی ایک ایک لاکھ سب سے پہلا ہمرا رہا جو سب سے پہلا ہرمن کونسا ویڈیو تھا ottoman vs byzantine ہاں ottoman vs byzantine ہلا ویڈیو ہوا تھا جو وائرل ہوا تھا ایک لاکھ ویوز آئے تھے اسلام کو بتے کیا سمجھتا تھا میں اگر suppose کوئی بندہ مسلم ہے تو ہمارے دماغ میں آتا تھا like مسلمان پاکستان مسلمان ٹیرریسٹ مسلمان ہنسا مسلمان یہ مسلمان وہ this is the thinking of people right now سب کی thinking یہی ہے آپ سمجھ رہے ہو کیونکہ ان کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں اصلی مسلمان کیسا ہوتا ہے اور کیوں نہیں پتہ ہے کیونکہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں ان کو جو فرض ہے جو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ آپ کو جو پہگام ہے لوگوں تک پہنچانا ہے صحیح طریقے سے ان سے پیار سے پیشانا ہے ان سے اچھے سے پیشانا ہے سو دیٹ سامنے والا آپ کو دیکھ کے خوش ہو آپ کے دین کو سٹڈی کرے کہ بھائی یہ بندے میں کیا ایسا یہ ایسے کیوں کر رہا ہے یہ اتنا پیارا کیسے ہے اتنا ہمبل کیسے ہے اتنا ہیلپفل کیسے ہے نہیں آج کے بندے گالیاں دیں گے دارویں پیں گے سگرٹ پیں گے پھر اس کے بعد دھوکہ دیں گے چیٹ کریں گے گرلز کو وائس کو ساری چیزیں کریں گے اپنی بیوی کو ماریں گے بچوں کو ماریں گے سارے غلط کام سارے غلط کام آپ سوچو اگر آپ ایسی چیز کرو گے تو اپنے دین کو کیسے ریپریزنٹ کر رہا کون صحیح سمجھے گا آپ کے دین کو میں نے کیسے صحیح سمجھا کیونکہ میں پڑا میں یوٹیوب پہ آیا میں نے پیسے کی لالچ میں ویڈیو بنایا تب جا کے مجھے اسلام کا پتہ چلا نا بٹ آپ صحیح سے کر سکتے تھے نا اپنی سوسائٹی میں آپ اس چیز کی اویرنس کر سکتے ہو اگر آپ اچھے سے روگے تب ہی تو آپ کے دین کو کوئی اچھے سے سمجھے گا یار یہ چیز میرے کو بہت ہرٹ کرتی ہے دل میں سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ اتنا پیارا ہمارا دین ہے اور بدنام کر کے رکھا ہے لوگوں نے اور وہ بھی ہمارے لوگوں نے یہ بہت بڑی غلط بات ہے کیونکہ آپ کو اپنے دین کا ریپریزنٹیٹیو بننا پڑے گا اگر مجھ سے آج کی ڈیٹ میں کوئی بات کرتا ہے تو مجھے لاسٹ میں یہ بولے گا میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے میں اپنے دین کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں پھر وہ پوچھے گا بھائی what religion you belongs to i will say i am muslim میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدموں پہ چلتا ہوں تب جا کے میں ایسا انسان ہوں سامنے والا بھائی بولے گا کہ مجھے بھی کرنا ہے مجھے بھی سیکھنا ہے مجھے بھی جاننا ہے at least جانے تو سہی سامنے والا جانے گا تو اس کا at least mind تو چینج ہوگا کہ بھائی اسلام صحیح ہے اسلام خراب نہیں ہے لوگ خراب تو اس سے دنیا کو چھوڑ کے نہ آپ چینج ہوگا ٹھیک ہے تو اسلام میں نے سیکھا یوٹیوب سے یوٹیوب کا میں بہت بہت thank you بولتا ہوں اور میں نے محمد سب کے لیے جو یہ سیریز آپ دیکھ رہے ہیں محمد سب کے لیے شید مفتی صاحب کی جو یہ سیریز ہے یہ سیریز کی وجہ سے مجھے اسلام کا بہت کچھ پتا چلا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں پتا چلا صحابہ کے بارے میں پتا چلا ساری جنگوں کے بارے میں پتا چلا مطلب کس چیز کے بارے میں نہیں پتا چلا بتاؤ اتنی ساری چیزوں کے بارے میں اس سیریز سے مجھے پتا چلا جب میں نے یہ بھی پیسوں کے لیے ویوز کے لیے بنائی تھی اور میں اس چیز کو سچ بول رہا ہوں سینہ ٹھوک کے پتہ نہیں ٹھوک کے پتہ نہیں کیوں بولتا ہوں میں لاسٹ ویڈا میں بھی بولا تھا very very sorry میرا وہ مطلب نہیں تھا بٹھا آ جاتا ہے پنجابی ہونا ہوں کیا کروں یہ سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی 2021 سٹارٹنگ میں یہ سیریز ختم ہونے کے بعد ہم نے اس کے بعد سٹارٹ کیا قرآن کلاس اردو ٹرانسلیشن ہم نے سوچا اور آرڈینس کو گراب کرتے ہیں اور آرڈینس آئے گی اور انگیجمنٹ ہوگی views آئیں گے اور زیادہ watch time آئے گا تو اس کے لئے ہم نے قرآن اردو ٹرانسلیشن سٹارٹ کیا ختم پھر اس کے بعد سمجھ رہو آپ ختم مطلب بندہ قرآن سنے اور اس کو ہدایت نہ ملے مطلب ادھر دل میں بہت اچھا لگنا سٹارٹ ہو گیا اگر میں کسی مسلمان کو دیکھتا تھا مطلب یہ چینج ہونے کے بعد مطلب میرے کو پتہ لگنے کے بعد تو میرا جو دیکھنے کا نظریہ تھا مسلمان کو بہت پیارا ہو گیا مطلب اتنے پیار سے دیکھتا تھا دل خوش ہوتا تھا اس کو مل کے کسی بھی مسلمان میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑا ہے چھوٹا ہے غریب ہے امیر ہے جو بھی ہے کوئی بھی مسلمان آئے تو میری اس کو عزت کرنے کو میرے کو دل سے ہوتا تھا کہ میں اس کی عزت کروں کیونکہ قرآن میں کیا کیا لکھا ہے بھائی کیا کیا لکھا ہے آپ سمجھ رہے ہو ایک سال میں قرآن کمپلیٹ کیا ہم نے رمضان تک 2021 سے لے کے 2022 کے رمضان میں میں نے اسلام قبول کیا تھا اکیل یس میں نے ایک سال پہلے اسلام قبول کیا تھا آج سے ٹھیک ایک سال پہلے آج میرا برث ڈے ہے اور میں نے آج سے ایک سال پہلے اسلام قبول کیا تھا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم نے گھر چینج کیا تھا اس دن اس دن نہیں اس کے ایک دو دن بعد میرے اسلام قبول کرنے کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تب ہی میں نے جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تب ہی میں نے نماز پڑھنا سٹارٹ کیا تھا عبدالشکور بھائی اگر وہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کے لیے بہت ہیلپ کر آ انہوں نے مجھے لکھ لکھ کے بھیجا کہ بھائی یہ یہ تجھے بولنا ہے یہ ایسے رکو ہوتا ہے ایسے سجدہ ہوتا ہے سنا کیسے پڑھی جاتی ہے سنا یاد کی میں نے میرے کو نہیں ہو رہا تھا یاد میں ٹائم لگتا ہے بھائی ہو گیا مجھے سب یاد آتا ہے ابھی مجھے سب آتا ہے اور میں بہت اچھے سے نماز پڑھ سکتا ہوں اور الحمدللہ بہت سکون ملتا ہے ایک سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں آپ سوچو جو انسان پانچ وقت کی نماز پڑھے میری سکسس ایسے ڈر روکٹ جیسے گئی ہے جب سے میں نماز پڑھا پڑھنی سٹارٹ کی سچ کہہ رہا ہوں یہ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھو گے تو آپ کو سکسس ملے گی یہ وہ نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں نمبر بنانے یہ ہمارا ٹیسٹ ہے اور اور اگر آپ نمبر ہی بناو گے زیرو مینڈیٹری سبجیکٹ ہی آپ کا اگر پورا نہیں ہے تو کیا ہی ہونے آپ کا رہی کوئی ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ جیس when I accepted اسلام اسلام میں نے کب قبول کیا میں نے اسلام قبول کیا تھا 2020 ٹوکے رمزان میں آئے 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 ماشا اللہ ایک سال پہلے ٹھیک ایک سال پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا شہادت دی تھی آئے 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 میں ابھی بھی وہ چیز مجھے یاد ہے اور میں بہت خوش تھا اس دن میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا کسی سے بھی کسی کو نہیں بولا سچ کہہ رہا ہوں نو ون میرے اور اللہ کے بیچ میں تھا وہ جو تھا میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں اور کوئی بھی اس میں ملووث نہیں تھا مطلب آپ سمجھو میں نیچے بیٹھ کے میرے اللہ کے لیے میں نے شہادت دی میرے اللہ کو میں نے مانا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آخری پیغمبر مانا جان دو میں ایموشنل ہو جاؤں گا بہت زیادہ it was الگ فیلنگ تھی بہت الگ فیلنگ تھی میں بتا نہیں سکتا ایک چیز میں نے اور نوٹس کیا کہ جب سے میں نے نماز پڑھنی سٹارٹ کیا جیسی میں نے حمزان میں اسلام قبول کیا تھا تب سے ہی میں نماز پڑھ رہا ہوں آج تک الحمدللہ پانچ وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں ہاں میں مسجد میں نہیں پڑھتا ہوں میں گھر پہ پڑھتا ہوں یہ میری ایک خامی ہے میں بھی صحیح پرفیکٹ انسان نہیں ہوں مجھے گھر میں پڑھنی پڑھتی ہے میں پڑھتا ضرور ہوں میں اس چیز کو کبھی زندگی میں چھوڑ نہیں سکتا اگر آپ مسلم ہو آپ نماز پڑھنی پڑھو گی تو ایک سال ہو گیا اسلام قبول کی ہے آپ کو پتا ہے جب ہمارے دل میں ایمان ہوتا ہے بہت ایموشنل ہوتا بہت ساری چیز میں اللہ کو لے سپیشل ہی اب ہی آسٹ ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھ ہوگا میں حدیث سے کچھ بتایا تھا اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں تم بھی یہ چیز جب میں فرس ٹائم سنی تھا میں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا سچ کہہ رہا ہوں اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے یہ دھرتی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے جیسی کتنی ساری گیلیکسیز ہیں کتنی ساری اگر آپ سائنس پڑھو گے تو آپ کو پتا سنے گا اللہ وہ سارے جہان کا مالک ہے اور اللہ تعالی ہم ہم ایسے انسانوں سے بول رہا ہے جو انسان اللہ کو بھول گیا ہے اس کو بول رہا ہے بنی آدم میں تم سے پیار کرتا ہوں تم بھی مجھ سے پیار کرو it is not right کہ جو انسان کرتا ہے نا بھی it's not right at least ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چھئے چاہے کچھ ہو جیا ہے نماز بھی چھوڑنی چھئے آپ کچھ کرو اللہ تعالیٰ خوشی ہوگی دل سے خوشی ہوگی دل سے خوشی ہوگی میں نے اتنا ٹائم کیوں لگا دیا جب میں اس محب قبول کیا تھا میرے کو ہمت نہیں تھی کسی کو بھی بتانے کی میں نے گنے چونے لوگوں کو بتاتا تھا جیسے وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا میرے میں ہمت سٹارٹ ہوئی تو میں نے کچ لوگوں کو بتانا سٹارٹ کیا وہ مسلم ہی تھے جو لوگ بڈ میں سب کو نہیں بتا پایا کافی عرصے تک میرے میں ہمت نہیں تھی یہ چیز کی میں سچ خیار رہا رہا میں بھی وہ شیطان ہوتا ہے کہ صحیح کام کرنے کے لیے پیچھے کچھ ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے اور بھائی صاحب میرے موہ سے نکل نہیں پایا سچ نکل نہیں پایا بٹ سٹل میں بہت ہنٹ دیتا تھا آپ سب کو بھولتا تھا میں نماز پڑھتا ہوں سٹل آپ سب کو سمجھا نہیں ہے کس چیز کی میں کتنی ساری باتیں ایسی کرتا تھا کرتا ہوں پھر بھی آپ کو نہیں سمجھا بہت سارے لوگوں کو شک ہوتا ہوگا میں بھی اگر آپ کو سمجھاتا تو اچھی بات ہے بٹ یہ ہی سید ہے کہ میں ڈرتا تھا میں اس چیز کو فیس نہیں کر سکتا تھا میرے موم ڈیڈ کو بھی موم چینجز کیا آئے کہ میں اسلام قبول کیا تو اس کے بعد چینجز کیا آئے تھے میری لائف میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی بات میں بہت زیادہ صدھر چکا ہوں حرام چیزوں سے دور نظروں کی حفاظت کافی حد تک میں بھی میں کافی حد تک ایس سمجھ لو سوڑا سوڑا سین ہے بات سٹل یار اکٹی پر سندھر نا سوڑی بیگ تین بکاوز اسلام اور اس کے بااد دارو میں پہلے سے نہیں پیتا تھا مجھے پسند ہی نہیں سگرٹ میں پیتا نہیں اور باقی میرے کو کوئی نشے کی کوئی آدت نہیں بچپن سے ہی میں کلین بہری کلین اور میں پورا وہ تھا کیا بولتے ہیں کوالیفائی تو ایکسپٹ اسلام اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹیز میں جاتا تھا ہاں کلبز میں جاتا تھا میں کلبز میں پیتا نہیں تھا دانس کرتا تھا کلبز میں جا کے ڈانس کرتا تھا ڈسکو بڑا پسند تھا اچھے اچھی جگہوں جا کے ڈانس کرنا اچھے کراؤڈ میں جانا بے ہیائی کراؤڈ میں ایسے سمجھ لاؤ بٹ ابھی نہیں جاتا ہوں کبھی زندگی میں جاؤں گا اور اس کے ساتھ میری لائف میں نماز کی وجہ سے میری ہیلتھ اچھی ہے نماز کی وجہ سے گناہ سے بچتا ہوں نماز کی وجہ بہت اچھی ہو چکی ہے میں مینج کر سکتا ہوں میں تین کام کرتا ہوں تین کام کرتا ہوں میں جاب کرتا ہوں ملٹی نشنل کمپنی اس کے ساتھ ساتھ میری یوٹیوب کی ویڈیو شوٹ کرتا ہوں ڈیلی اس کے ساتھ ساتھ ایفلیت مارکٹنگ آنلائن ارننگ کرتا آنلائن ارننگ کے لئے اگر آپ کو کچھ بھی میرا انسٹرگرام ہے یہ چیک کر لو مجھے وہاں پہ میسیج کر سکتے کوئی دکھ کر نہیں ہے یہ ساری چیزیں مینج کرنا ایک دن میں 18 گھنٹے کام کرنا یہ اسی لئے ہوتا ہے نماز ٹائم پہ ہوتی ہے یہ بہت اچھی ہوتا سا missing تھا پیار تو کرتے ہی ہم اظہار نہیں کرتے تو وہ اس چیز میں بھی تھوڑا سا چینج آیا اپنے مہباپ کو بھی ہم نے ہدایت دی ساری چیزیں میں ممی ڈیڈی کا اچھے سی بنا ایک ممی ڈیڈی کا بردر سیسٹر کا یہ پارٹ گیا ہوں میں وہ بھی کمپنی کی طرف سے اور وہ بھی اچھے سے کام کرنے کے بعد اور بہت ساری چیزیں جو مجھے اس لگتا کہ اسلام کی برکت سے ہوا ہے اللہ جس کو ہدایت دے اللہ جس کو جو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے ہمیں شکر گزار کرنا چاہی اللہ دے کے بھی عزمات ہے اور بینہ دے کے بھی عزمات ہے تو اللہ جب دے رہا ہے تو اس پہ وہ ٹیسٹ پہ اچھے سے اس کو اچھے سے وہ ٹیسٹ دو سو دیکھ اللہ خوش ہوا ابھی last یہ last جو ٹاپک ہے نماز یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اس کے مبارک بات دیتے سب سے پہلے آپ خود کو دیکھو خود کو دیکھو کہ آپ being a مسلم آپ اپنے دین کو کیسا represent کر رہے دوسروں کے سامنے کیا آپ کو دیکھ کے کوئی اسلام قبول کرے گا آپ کو دیکھ کے یہ سوچو پہلے خود کو دیکھ کے کہ مجھے دیکھ کے کیا آئینہ ہے نا آپ خود کو دیکھانا پڑے گا اور یہ بہت ضروری ہے خود کو ایسا بول کے کہ میں مسلم ہوں میں امدی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلام میں ان سے پیار کرتا ہوں میں اللہ سے پیار کرتا ہوں عمل پیار کرتے ہو بولنے سے کیا آپ کچھ کر رہے ہو اس کے لئے نہیں کر رہے تو کس کو کرنا پڑے گا آپ کو ہی کرنا پڑے گا تو آپ کریں جو ماں باپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو بچے ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو سٹوڈنٹس ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سب کے لئے ہے اگر آپ کے سامنے دکھ رہے آپ کہ آپ بچہ آپ بھائی آپ بہن آپ بیٹی آپ بیوی آپ پتی آپ کے جو بھی رشتدار ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کو بولو اور خود بھی کرو اس چیز پہ عمل پانچ وقت کی نماز لوگ بولتے ہیں میں ان کو پوچھتا ہوں بہت لوگ پوچھتا ہوں بھی کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہو الحمدللہ پڑھتے ہیں بہت کبھی کبھی ہماری فجر کی نماز رہ جاتی لوگ سو شپٹ کرتا ہوں صبح اٹھتا ہوں پھر زہر کی اصر کی مغرب کی عشاء کی پھر فجر کیا اٹھانی جاتا ہے ایک لاکھ روپے انام رکھتا ہوں ایک لاکھ روپے صبح کی فجر کی نماز کا بھاگ کے آوگے بھاگ کے ڈائریکٹ سب سے پہلے کھڑے ہوگے کتار میں نماز پڑھنے کے لیے پیسو کے لیے کروگے خود کے لیے نہیں اللہ کے لیے نہیں کرنا ہے یہ کیا بات ہوئی جس نے آپ کو سب کچھ دینا ہے اس کے لیے نہیں کر سکتے ہو آپ دوسروں کے یہ سوچ کہ ہم توبہ کر لیں اللہ ہمیں ماف کر لیں اگر کچھ تو کرو آپ کی اکاونٹی بلیٹی ہے کے نہیں ریسپونسیبیلیٹی اپنے دین کے لیے تھوڑی سی ریسپونسیبیلیٹی رکھو تھوڑی سی اتنی سی تھوڑی سی اپنے گیرت ہونی چیئے تھوڑا سا اپنے دین کے لیے پیار ہونا چاہیے لوگوں کو اچھے سے بیہیف کرو لوگوں سے اچھے سے بات کرو ان کو بھی دین کے لیے بارے میں بتاؤ نہ کی ان پہ اپنا دین تھوپو ان کو بتاؤ پیار سے ان کو بتاؤ اللہ کے بارے میں ان کو اچھے سے پیار سے سمجھاؤ نہیں ہم تو دوسروں کے ویڈیوز پہ جا کے دوسرے مذہب کے ویڈیوز پہ جا کے ان کو گالیاں دیں گے ان کو کمنٹس میں میرے کو اتنا بورا لگتا ہے میں جب دوسرے مذہب کے جو گروز ہوتے ہیں وہ اگر کچھ بول رہے ہیں وہ نیچے کمنٹس میں ہمارے مسلمان بھائی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں سامنے والا دے رہے گالیاں ٹھیک ہے جانے دو but being a مسلم why you are abusing them who told you to abuse them اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادیث ہے آپ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو آپ اپنے ماں باپ پر لانت کر رہے ہو آپ گالی کیوں دے رہے رہے کسی کو کتنی گنڈی گنڈی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگ بڑا بُرا لگتا یہ چیز دیکھ کہاں جاری ہے بھائی کہاں جاری یہ کیا شکل دکھاؤ گے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہرٹ ہوگا ان کو آپ سوچو کتنا زیادہ روز قیامت بہت زیادہ کہ مطلب جوان جو ہمارے نوجوان بیڑی ہے چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے وہ اللہ کی ان کا ٹریک چال ہو ہے اور اوپر سے جو ہمارے ان کے جو بڑے ہیں ممی پاپا ان کا بھی الگ ٹریک چال ہو ہے وہ اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لئے اٹھاتے نہیں نہ خود رسول اللہ محمد نے بولا جن کے گھر پہ فجر کی نماز کے ٹائم لوگ اٹھتے نہیں جو ماں باب اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں ان کے گھر پہ لانت اب بولو کیا ہے آپ کے پاس کیا آپ کو پتا تھا یہ 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 جو ویڈیو ہے جو میں جو آپ کو بولا ہے میں اور لائف میں اپنی چینجز لے کرو اور لائف میں کچھ آگے بڑھو اور اچھے کام کرو بس کسی کے دین کو کسی کے مذہب کو خراب نہیں بولنا ہے نہ ہی کسی انسان کو گالی دنی ہے ہر ایک انسان کی ریسپیکٹ کرنی ہے چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو ہمارے مذہب کی اچھی ریپریزنٹیشن کرنی ہے سامنے والے کے سامنے سو سامنے والا ہمیں یار سے عزت سے بولے عزت سے دیکھے اور وہ بولے یار یہ مسلمان بندہ بھائی کیا بندہ ہے یہ مجھا آگیا ایسا بولے بھائی ایسا نہ بولے آپ کو بتا یہ لوگ کیسے بولتے مجھے بولنے کی ضرور نہیں یہ کس کی بلتی ہے ہماری تو ہمیں اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے یہ میرا وزین ہے سو السلام والیکم to everyone and I hope یہ ویڈیو آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کی life میں change ضرور لے کے آئے گا تو ملتے اگلے ویڈیو میں ببائی take care see you اللہ حافظ تو دیکھا بھائیو اس پیارے بھائینا میں کتی پیاری پیاری بات آئیں اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق ادا فرما سب کو نماز کی پری دو بنائے انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے مضاقت کرنگے دعا میں یاد اللہ حافظ